پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہم نے موسیٰ پر فیلم بنائے موسیٰ ہمارا نبی یہ کہتے ہیں نا ہم نے عیسیٰ کے بارے میں یہ بات کی تو ہم وہ تو ہمارے نبی ہیں تو یہ ہمارے نبیوں پر یہ کیوں بولتے ہیں بھئی ان کو کیا زیادہ چوڑے بنتے ہیں چودری بنتے ہیں نہیں یہ چودرات اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے یہ آیت ہے لی تکونہ شہدال جو شاید گواہ ہوتا ہے نا گواہ وہ گواہ واقعے کو دیکھتا ہے نا یہ دیکھتا ہے واقعات کو اور پھر وہ آدالت میں گواہی دیتا ہے تو تب ہی ہم ہر ا امت کو واج کرتے ہیں ہم عیسائیوں کو بھی واج کرتے ہیں ہم یہودیوں کو بھی واج کرتے ہیں ہم ہندوں کو واج کرتے ہیں ہم سکھوں کو واج کرتے ہیں کوئی بھی ایسی بات کرے گا ہم فورا پکڑ کریں گے ہماری امت کے علماء فورا کہیں گے دیکھیں یہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فیلم بنائی یہ حرام جائز نہیں ہے نبی کی توہن جائز نہیں ہے اب وہ کہے یار کیا کیا بات ہو ہمارے نبی ہم جو چاہے کریں نہیں نہیں کر سکتے تو کیونکہ یہ کل روز قیامت میں ہم نے گواہ دینی ہے اس لئے اللہ نے ان ساروں کے اوپر ہمیں گواہ بنا رکھا ہے نگران بنا رکھا ہے تب ہی ہم دنیا میں کہیں بھی کوئی ایشو اٹھتا ہے تو سب سے پہلے کون کھڑی ہوتی ہے امت محمدیہ کھڑی ہوتی ہے تو اگر کوئی کہے کہ جی آپ کو کیا تکلیف ہے اور آپ کو پتہ کتنے واقعات دنیا میں تاریخ میں ہوتے رہے تو لوگ یہی کہتے ہیں یار یہ مسلمانوں کی زیادہ تکلیف ہے اس لئے اللہ نے ہمیں یہ منصب دے لیتوکون شہدال الناس ناس سے مراد یہ ساری باقی امتیں یہود و نصارہ مجوز پارسی صاحب ان کے اوپر ہمیں اللہ نے گواہ نگران بنایا ہے تو جب گواہ نگران بنایا تو ہم نے تمہیں واج کرنا ہے جب واج کریں گے جب واج کریں گے تو کل روز قیامت میں گواہی دیں گے نا اس لئے یہ ہمارا مذہبی منصب قرآن نے ہمیں دے رکھا ہے لہذا ہم اس سے نکل نہیں سکتے اس لئے ہمیں تمہیں واج کرنا اور تمہاری گرفت کرنی ہے تم مان جاؤ گے تو بہت اچھا نہیں مانو گے تو کل روز قیامت میں ہماری حجت تام ہو جائے گی تو ہم کہہ سکیں اے رب زوجہ ہم نے تمہارا کیا تو یہ باز نہیں آئے